بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور درہم کا سیم ریٹ ہے اگر آپ کو کتری ریال وہاں بقالوں وغیرہ اسے ہمیں عام مل جاتے تھے اگر ملتے ہیں تو ریالوں کے متبادل لے لیں اچھا کا سفائدہ ہے کیسے میں آپ کو ویڈیو میں اوپن مارکیٹ کی تفصیلات بتانا چاہوں گا پہلے کیوں بتانا چاہوں گا دیکھیں بولنے کو بہت کچھ ہے جیسا کہ ملک بھار میں پچاس فیسل ٹیکسٹائل انڈسری بند ہو چکی ہے یہ اے آر وائے کی خبر ہے اور کنفرم نیوز ہے اس میں کوئی فیک والا معاملہ نہیں ہے پاکستان کے معاملہ تو کچھ اس ٹائپ کے ہیں اور تمام پر تیسی جتنے ہی یہ میری ویڈیو دیکھ رکھے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اگر معاملہ آپ کا اچھا چل رہا ہے یہاں سعودیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں دوبائی میں دیکھ رہے ہیں کہیں میری بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار یہی پر معاملے اپنے اچھے رکھیں یقین مانے معاملات پاکستان میں نہیں روزگار کے معاملات کو لے کر ہمارے لیول کے نہیں ہیں اگر سیدھی بت کروں تو برحال جی یہ باتیں بولنے کو بہت کچھ ہیں لیکن یقین مانے ائرپورٹ کے اوپر گرتا کر لیتے ہیں وہ جب پاکستان پہنچتے ہیں تو اس لیے تھوڑا رہا یہ وہ بند رکھنا پڑتا ہے اچھا برحال جی آج کی میں اوپن مارکیر کیا آپ کو تفصیل بتانے والا ہوں سولے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق امریکی ڈالر کی آپ کو پہلے میں بات بتاؤں گا جو کہ آج کا ریٹ دو سو اٹھتر روپے اکتالیس پیسے جی دو سو اٹھتر روپے اکتالیس پیسے اور کل کی نسبت تقریب پندرہ سے بیس پیسے اس میں اضافہ ہوئے ہیں اور جو بول رہے تھے جی ریال کا ریٹ پینسٹ پر آجے گا ساٹھ پر آجے گا نقصان ہو جے گا جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں نقصان نہیں ہوگا چند دن صبر کر لیں آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا اچھا جی آگے چلتے ہیں سعودی ریال کے مطابق تو سعودی ریال آج کا جو ریٹ ہے وہ انٹر بینک میں چہہتر روپے ایک پیسے دے رہا ہے اگر درہم کی بات کریں تو چھہتر روپے دو پیسے یا دو روپے کا ڈیفرنٹ ہے درہم کتری ریال اور سعودی ریال میں آپ یہ اس چیز کے اوپر گوھر کریں اچھا برحال جی بہرینی دینار بھی بتانا چاہوں گا آپ کو شورت سا بتا رہا ہے سات سو کتالیس کا ہے اور امانی ریال کی بات کریں جو کہ سات سو بائس کا ہے ستاسی پیسے اوپر ہیں جی اور کوئتی دینار کی بات کریں جو کہ نو سو آٹھ روپے کا ایک کوئتی دینار جی اور اگر آپ کتری ریال کی بات کریں تو چھتر روپے انتالیس پیسے درہم سے بھی آگیا ہے کتری ریال چھتر روپے انتالیس پیسے بہرحال اوپن مارکیٹ میں جو بھی معاملات چر رکھی ہیں ریال کا ریٹ ہے چھتر روپے پیچاس پیسے سے لے کر چھتر روپے کے رون میں مل رہے ہیں یہ وہ ہے اور اگر آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ سے ایک روپے مزیز زیاد لے لیں گے وہ ابھی ہم مختلف بینکوں کے حساب سے چلتے ہیں جی آج آپ کو میں منی گرام کا ریٹ بتاؤں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھائیس پیسے رہا اور دس سترہ اٹھائیس ریال فیس کے ساتھ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیتیس پیسے دس سترہ اٹھائیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ایک کوئی پیسے سین کرنا چاہتے ہیں جو کہ تہتر روپے اٹھائیس پیسے ریٹ دے رہا ہے اور دس سترہ اٹھائیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ بھئی فرینڈی کے ثروب بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اٹھائیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کے بھی بینک بلاد یعنی کہ انجاز بینک ان کے ریٹ کے بدلک بات کہ تہتر روپے بتیس پیسے زیرو فیس ہے جی اس رکھ بشرت ہے کہ آپ چار سو ریال پلس پہ بھیجیں آگے اگر ویسٹر یونیل کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھائون پیسے بہت اچھا ریٹ ویسٹر یونیل کا شو ہوا ہے آج کا اور دس سترہ اٹھائیس ریال فیس ان کی بھی ہے اگر راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پینتیس پیسے اور دس سترہ اٹھائیس ریال بھائی ان کے بھی فیس ہے آپ ایسٹی سی پیسے کے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے اور دس سترہ اٹھائیس ریال فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھائیس ریال پیسے رکھا بھائی اور دس سترہ اٹھائیس ریال ان کے بھی فیس ہے اگر ہم اس کے علاوہ مثال کا طور پر بات کر لیتی ہیں آپ کسی ہونڈی بھی غیرے گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سترہ اٹھائیس ریٹ بھی دے گا اوپر سے رسک والا بھی معاملہ ہے ہاں اس میں کچھ بھائی یہ سوچ رکھے ہیں کچھ ہونڈی والا اگر بہتر ریٹ یا بہتر پچاس کے راؤن میں ریٹ دے رہا ہے تو پاکستان بھی وہ ہینڈ ٹو ہینڈ پیسے مل جاتے ہیں جو فائلر نون فائلر کا چکر چلا ہوگا ہے بھائی اس سے جو ٹیکس ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میرے مطابق